نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار رشتوں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں ماں کے قدموں تل جنت بیوی جو ہے وہ بہترین رفیقہ حیات آدھی جنت آدھی جنت آپ کی بیگم سن رہی ہوگی اس وقت ایسے ہی ہے یقیناً ایسے ہی ہے اور بہنیں جو ہیں وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں اور پیار کا پیکر بنایا ہے بہن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی حضرت شیمہ ان سے محبتوں کے جو تذکرے ہیں صیرت کی کتابوں میں لکھے گئے وہ یقیناً وہ اہل زوق کے لیے رہنمائی کے روشن منارے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے چادر بچھا دی ان کو بڑے تائب دیئے اور پورے قیدی جو تھے سینکڑوں کی تعداد میں ان سب کو رہا کر دیا اس بہن کے صدقے بغیر کسی فدیہ کے بغیر فدیہ کے اور صحابہ کو کہا اگر ان کا فدیہ لینا ہے تو میں محمد اپنی بہن کی طرف سے خود ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی کی احسیت سے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیٹی کی احسیت سے رحمت قرار دیا ہے والدین کے لیے تو یہ حضرت ساسا رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے تھے یقیناً یہ رحمتیں سمیٹتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیشیٹ بھی کیا ہے موسیقی